ارکان کو معطل کرنے پر لیگی ارکان کا غصہ تھنڈا نہ ہوا پنجاب اسمبلی کے باہر ایک بار پھر شور شرابہ اپوزیشن نے اسمبلی کی سیڑھیوں پر دوبارہ میدان سجایا نارے بازی نون لیگ اور کافلی کی خواتین ارکان بھی آمنے سامنے آگئی پروی صلاحی کبھی پنجاب بینک لوٹتے ہیں تو کبھی رنگ روڈ کا راستہ بدل دیتے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی کا جھوٹ قوم کے سامنے لاؤں گا حمزہ شہباس کی پروی صلاحی پر کڑی تنقید بولے عمران نیازی جب تک جھوٹ کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اسمبلی کی اصل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے توڑ پھوڑ کس نے کی پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ کس نے کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل چودہ روز میں تحقیقات مکمل کی جائیں گی پرویزلا ہی کہتے ہیں بچوں کی ٹھیک تربیت نہیں ہوئی کبھی کسی اپوزیشن لیڈر نے سپیکر کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی بارہ ارکان نے توڑ پھوڑ کی صرف چھے ارکان کے خلاف کارروائی کی لیگی ارکان کو نقصان پورا کرنا ہوگا لیگی ارکین کا دوگلاپن اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ پیسات ٹی اے ڈی اے بی لیگی ارکین حاضری لگا کر احتجات میں شریک ہوتے رہے ستانتیا ملک الیاس خان غلام رزا شاہ محمد اور محمد ارفان دولتانہ نے حاضری لگائی اسمبلی کی سیڑھیوں پر لیگی ارکین کا احتجاج اور دھردہ گو نیازی گوک اور سپیکر گوک انارے چھے میں سے چار موطل ارکین کا اسمبلی کے گیت پر احتجاج یاسین سوہل اور مرسا جاوید آج نائے پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ ارائی کا نیا موڑ موطل ارکان کے ساتھ احتجاج میں سیاسی کارکن ایوان میں کیوں آئے سپیکر پرویز الہی کا ساخت نوٹیز پنجاب اسمبلی کے چیپ سیکیورٹی آفیسر سردار اکبر ناصر موطل گزشتہ روز موطل لیگی ارکان کے ساتھ سیاسی کارکن انہیں اسمبلی احاتے میں نارے بازی کی تھی بائی کاؤٹ کے ساتھ حرف برداری کی بھی تیاری مسلمی قنون کے نومنتقب ارکین کل حرف اٹھائیں گے صوبائی پارلیمانی پارٹی نے ارکین کو حرف اٹھانے کی اجاست نہیں دی ملک احمد خان کہتے ہیں سپیکر نے جالی تصویر جاری کر کے لیگی ارکین کا ایمیج خراب کرنے کی کوشش کی بجٹ پر بحث روکنے کے لیے حد کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کیپٹن ڈیٹائرڈ سفزر کی نیب خیبر پیکے میں تلبی کا معاملہ نیب نے نوٹس بھیجوایا مگر ذکر نہیں کیا کس کیس میں طلب کیا وکیل آزم نزید کا عدالت میں بیان ہائی کورٹ نے کیپٹن ڈیٹائرڈ سفزر کی دس سوزہ حفاظتی زمانت منظور کر لی نو گھنٹے بعد جیل روٹ کے انڈر پاس میں خانسے کنٹینر کو نکال لیا گیا دو کرینوں کی مدد سے کنٹینر کو کھینچ کر ہٹایا گیا کینال روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر ٹرافک بحال کینال روڈ پر ٹرافک کا شدید دباؤ ہوتا ہے حادثے کی صورت میں گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ جاتی ہیں ایس پی صدر انڈر پاسس پر لگے لاکھ روپے کے سنسر ناکارہ داخلی اور خارجی انڈر پاسس پہلے بیریر بھی نہ لگائے گئے ہاری صاف پرنے لگے انتظام یا خاموش شہر میں ایک اور سگنل پری کوریڈور منصوبہ الڈی اے نے تعمیر کے لیے کمر کس لی اکبر چوک سے رائیون روڈ تک ٹرافک سگنل ختم کر دیے جائیں گے چون سٹھ کروڑ روپے لاکھت آئے کی منصوبے کا پی سی ون تیار کر لیا گیا جسٹ ایس انوار الحق نے چیف جسٹ ایس لاہور ہائی کورٹ کے احتکا حالہ کو جھا لیا گورن پنجاب چوکری سرور نے حلق لیا تقریبے حلق پرداری میں وزیریالہ پنجاب اسمان بزدار سینئر وزیر عبدالعلم قان ججز اور وقلہ کی بڑی تعداق میں شرکت حلق اٹھانے کے بعد چیف جسٹ ایس انوار الحق کی ہائی کورٹ آمد پولیس کے دستے نے گارڈ اپون پیش کیا چیف جسٹ ایس انوار الحق کا پروٹوکول لینے سے انکار احدا سنبھالتے ہی چیف جسٹ ایس ہائی کورٹ کی جانب سے بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے ریجسٹار لاہور ہائی کورٹ بہادر علی خان کو ہدے سے ہٹا دیا گیا شکیل احمد ریجسٹار ہائی کورٹ تائنات نوٹفیکیشن جاری جسٹس جواد حسن چیف جسٹس کے سٹاپ آفیسر تائنات بشرا زمان کو ڈی جی ڈیسٹرک جڈیشری لگا دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے آٹھ ایریشنل اور چھے مستقل ہونے والے ججس نے حلف اٹھا لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق نے ججس سے حلف لیا مستقل ہونے والوں میں جسٹس مجاہر مستقیم جسٹس اسر جوید جسٹس تارک سلیم جسٹس جواد حسن جسٹس مزمیل اکتر شبید اور جسٹس چودری عبدالعزی شامر آٹھ ایریشنل ججس میں جسٹس انوار الحق پننو جسٹس فاروق حیدر جسٹس شکیلو رحمان خان جسٹس محمد وحید خان جسٹس احمد رضا بشامر منشا بم کی مشکلات میں اضافہ آٹھ باثر شخصیات کے ساتھ مل کر کام کرنے کا انکشاپ پولیس کا منشا بم کی جائیدات کیس میں منصر کرنے کا فیصلہ زلے انتظامیہ سے منشا بم اور اس کے اہل خانہ کی جائیدات کا ریکارڈ تلق منشا بم کن افراد کے لیے کام کرتا تھا پولیس نے ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا کسٹمز اینٹی سمگلنگ سکوٹ کی بڑی کاروائی موچی دروازے میں قائم گودام سے سات کروڑ پر مالیت کا سامان کب سے ملے لیا سامانت میں غیر ملکی سگریٹ انڈین تباکو اور نسوا شامل ہے ٹیم نے دو ملزم گرفتار کر لیے چنگی عمر صدو میں سیورش نظام درہم برہم گلیاں جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگی اہل علاقہ واسہ انتظامیہ کے خلاف سراپہ احتجاج بن گئے دس سال گزر گئے کسی نے اہم مسئلے پر توجہ نہ دی مکینوں کا شکوہ شہر میں چھوٹا وارٹریٹمنٹ پلانٹ لگے گا فرنچ ڈیولپمنٹ ایجنسی نے اندیا دے دیا ام ڈی واسطہ ظاہر عزیز کے دورہ فرانس کے دوران معاملات تیپ آ گئے غیر ملکی کمپنی کا وارٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے آمادکی کا اظہار ظہور اخلاق گیلری نیشنل کالیج آف آرٹس میں خصوصی نمائش آسٹریلین ہائی کمیشنر مارکیٹ ایڈمسن کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت پاکستانی آرٹسٹوں کی مہارت کو خوف سراہا ادکارہ نور کا قیدہ سازی پر طالبات کو لیکچر بولین زندگی میں ایک ایسا بات آیا خودکشی کرنے کے بارے میں سوچا سورہ رحمان کے علاقے سے میری زندگی بلکل تبدیل ہو گئی ڈاکٹر جاوید کے پاس عشق مزاجی کے مسئلہ حل کرانے گئی مگر انہوں نے عشق حقیقی سے روشناس کرا دیا لاہور کالیج ویمن یونیورسٹی میں نور کا خطاب اور نیشنل ویمن فوٹبال چیمپینشپ بابٹا اور آرمی کی ٹیم انہیں فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا سمی فائنل میں پنجاب اور کراچی یونائٹڈ کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا